بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے تحریک علی گر ٹھیک ہے بچو ہم اس کو ریڈ آؤٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ ہم ڈسکس بھی کریں گے آپ کو میں ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں کہ تحریک علی گر جو ہے علی گر انڈیا میں ایک علاقہ ہے برز غیر پاکو ہند جب بھی کٹھا تھا تو تب یہاں سے ایک بڑی ہی برزور قسم کی تحریک نکلی تھی اب آپ کو پتہ ہے کہ تحریک کیا ہوتی ہے تحریک بیسیکلی کسی موومنٹ کو کہتے ہیں کسی جیسے حرکت ہوتی ہے تو اسی طرح ہم موومنٹ تو تحریک نکلتی ہے کچھ خاص مقاصد کے حصول کے لیے یہ مطلب یہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ایک عام حرکت ہے یہاں سے وہاں کی حرکت یا کوئی بھی سٹیپ نہیں کچھ خاص مقاصد کے حصول کے لیے ایک بہت منظم تحریک اکار سے لوگ اپنی آواز اٹھانا شروع کرتے ہیں اور اس کو ہم تحریک کہتے ہیں اس کے کچھ خاص سیاسی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اس کے مذہبی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں تو اسی طرح یہ تحریک مسلمان جب ظلم و ستم کا شکار ہو رہے تھے اس وقت یہ تحریک اٹھی مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اور کیونکہ یہ علی گرڈ سے سٹارٹ ہوئے اور علی گرڈ میں رہنے والوں اور علی گرڈ کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلنے والوں نے کیونکہ اس تحریک کو سٹارٹ کیا اور اس کو لے کے آگے چلے تو اسی لئے پھر ہم اس کی مناسبت سے اس کو تحریک علی گرڈ کہیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو ریڈاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ برے صغیر کے مسلمانوں نے اٹھانہ سو ستاون کی جنگ ازادی میں ناکامی کے بعد تحریک علی گرڈ کے نام سے ایک تحریک چلائی جس کے قائد سر سید احمد خان تھے انہیں نواب محسن الملک نواب وکارون ملک مولانا شبلی نغمانی مولانا حالی ڈپٹی نظیر احمد مولانا چراغ علی اور کئی دیگر عظیم شخصیتوں کا تابون حاصل رہا اب ہم نے کیا پڑھا ہے کہ سر سید احمد خان جو کہ مسلمانوں کے ایک بڑے نمائیہ لیڈر تھے وہ اس تحریک کے قائد تھے یعنی اس تحریک کو وہ لیڈ کر رہے تھے چلا رہے تھے اور ان کے ساتھ یہ جو نیچے میں نے نام پڑھے کہ محسن الملک نواب وکارون ملک شبلی نغمانی یہ سب ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان سے تابون کیا اس تحریک نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور ان کے لیے کارہائے نمائیہ انجام دیئے مختلف شعبوں سے مراد یہ ہے کہ یہ صرف سیاست کے اوپر فوکس نہیں کر رہی تھی یہ مذہب پہ بھی فوکس کر رہی تھی یہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت پہ بھی فوکس کر رہی تھی ٹھیک ہے اور مسلمانوں کا جو ایمیج تھا انٹرنیشنلی یعنی کہ انگریزوں کے سامنے مسلمانوں کا جو ایمیج تھا جو مسلمانوں کی ریپیوٹیشن تھی اس کو جو نقصان پہنچایا گیا تھا ہندووں کی طرف سے اس کو بھی وہ ٹھیک کرنے کے لیے کام کر رہی تھی ٹھیک ہے تو کارہائے نمائیہ اس نے انجام دیا تو تحریک اعلی گرڈ کا ہم سٹارٹ کرتے ہیں تحریک اعلی گرڈ کے پس منظر سے پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے مطلب منظر کے پیچھے پیچھے سے کیا مطلب کیسے چلی یہ تحریک پس منظر کیا تھا کیا پیچھے کے حالات و واقعات تھے جن کی وجہ سے اس تحریک کو ہمیں سٹارٹ کرنا پڑا ٹھیک ہے اٹھانہ سو ستاون کی جنگ اعزادی ختم ہوئی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوپڑے اٹھانہ سو ستاون کی جنگ اعزادی کیا تھی کہ جب انگریز مسلمانوں پر حاوی ہو رہے تھے اور آخری بادشاہ تھے بہدوشاہ زفر مغلیہ دور حکومت کے تو انگریزوں نے ان کو ہٹایا کیونکہ وہ تو پہلے ہی انگریز ان کو بہت کمزور کر چکے تھے مغلیہ دور حکومت کو تو اس وقت مسلمان کھڑے ہو گئے کہ ہم ہمارا جو بادشاہ ہے آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے بے شک کیا کہتے ہیں کہ سمبولک تھا ایک مسلمان بادشاہ کا وہاں موجود ہونا اس وقت کیونکہ باقی تمام اختیارات تو انگریزوں کے پاس پہلے ہی جا چکے تھے لیکن انگریزوں نے جب ان کو بھی ہٹایا کہ وہ جو بس بیٹھے ہوئے تھے دکھانے کے لئے تو اس پر بھی مسلمانوں نے ان سے کہا کہ آپ کم از کم ان کو یہاں بیٹھا رہنے دیں تو بے شک طاقتیں مغیرہ تو کافی حد تک ختم ہو چکی ہوئی تھی تو اس کے اوپر جو ہے مسلمانوں نے وہ جو مسلمانوں کا کہنے کو ایک تخت تھا مسلمانوں کا وہ بھی جب ختم ہونے لگا تو مسلمانوں نے آواز اٹھائی اور ہندو جو تھے وہ بھی انگریزوں کے تسلیت سے اس وقت تک تنگ تھے تو انہوں نے بھی آواز اٹھائی تو دونوں نے مل کے جو بغاوت شروع کی یعنی کہ اپنے ہی دور حکومت کو بچانے کے لئے جو کوشش کی اس کو انگریزوں نے بغاوت کا نام دیا جو کہ بغاوت تو نہیں بنتی تھی لیکن بہرحال ہم اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں 1857 کی میوٹنی یعنی کہ بغاوت یعنی وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا ہی حکومت تھی جس میں نیچے رہنے والوں نے ہم سے بغاوت کرنے کوشش کی اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جنگ آزادی ہے اٹھانہ سو ستاون کی کیونکہ ہماری آزادی کو سلپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو جب مسلمانوں نے آواز اٹھائی کیونکہ مسلمان پیش پیش تھے اور مسلمان کیونکہ پہلے کئی سو سالوں سے اس علاقے میں حکومت کر رہے تھے تو انگریزوں کو جو اصل خوف تھا وہ مسلمانوں سے تھا ہندووں سے نہیں تھا تو اسی لئے جب جنگ آزادی سٹارٹ ہوئی اور مسلمان اس میں پیش پیش تھے ہندو بھی ساتھ تھے لیکن زیادہ جو رکاوٹیں ڈالی گئیں اور زیادہ ظلم و ستم کیا گیا بدل میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہم اس کو آگے پڑھنے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اگرچہ ہندووں نے بھی جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن وہ تمام لیکن وہ مسلمانوں کو تمام کاروائیوں کا ذمہ دار قرار دے کر خود بریو ذمہ ہو گئے ٹھیک ہے ہندووں نے بھی سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا مسلم قوم زیرہ تاب آئی اور انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑے اب سارا غصہ مسلمانوں پر اترا اب نتائج کیا بھگتنے پڑے ہم یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کی قصیر تعداد موت کے گھاٹ اتار دی گئی مسلمان ہونا جرم قرار پایا انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا گیا لارڈ روبرٹ نے لکھا ہے کہ دہلی کے اندر ہر جانب لاشوں کے امبار تھے اتنے مسلمان موت کا نشانہ بنے کہ ان کے خون سے گھوڑوں کے سم بھی ڈوب جاتے ہیں آپ پتہ نہ وہ جو گھوڑوں کے پاؤں کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے سخت سا ٹھیک ہے تو وہ گھوڑوں کے سم وہ بھی ڈوب جاتے تھے اتنا زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا کیوں کیونکہ انگریز بھی مسلمانوں سے ڈرے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ پہلے بھی یہی حکومت کرتے رہے ہیں تو ہمارے لئے اصل جو دشمن ہے وہ یہ ہے ہم سے یہی مقابلہ کر سکتے اور ہندو بھی انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا مسلمانوں پر بات ڈال دی مسلمانوں کی جاگیریں چھن گئیں ان کی جائدادیں ضبط کر لی گئیں ان کی کاروبار بند کر دیئے گئے انہیں سرکاری ملازمتوں خصوصاً فوج سے نکال دیا گیا مسلمان کسانوں کو زمینوں سے بے دخل کر دیا گیا جاگیریں اور زمینیں غیر مسلموں کو بطور نام دے دی گئی اب آپ کو سمجھ جا رہی ہے کہ ہندو مسلمانوں کے اوپر جب الزام ڈال کے سائٹ پہ ہو گئے تو انہیں کتنا فائدہ ہوا اگر ایک مسلمان کو فوج سے نکالا جائے گا دفتر سے نکالا جائے گا اس کی زمین چھن لی جائے گی تو یہ پھر کس کو دی جائیں گی یہ تمام زمینیں اور نوکریاں ہندووں کو اور ہندو جو تھے وہ ان کے بڑے وفادار قسم کے غلام بن گئے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور دوسری طرف جب مسلمان مر رہے تھے تو یہ بھی ہندووں کو فائدہ تھا کیونکہ ان کے دلوں میں کینہ تھا مسلمانوں کے خلاف اچھا جی سرسید نے مسلمانوں کی حالت اتظار کا نقشہ یوں کھینچا ہے کوئی بلا آسمان سے ایسی نہیں اتری جس نے زمین پر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کا گھر نہ ڈھونڈا یعنی کہ ہر تکلیف میں مسلمانوں پر آئی معاشی معشرتی اعتبار سے مسلم قوم زلطوں کا شکار ہوئے معاشی اور معشرتی کیونکہ ظاہر ہے معشرتی تو یہ ہو گیا کہ جو ان کے ساتھی ہندو تھے اور جو انگریز تھے انہوں نے ان کے ساتھ ان کا بائیکارٹ کیا ان کو ہر چیز سے نکال دیا ان کے لئے معاشرے میں رہنا تنگ ہو گیا اور معاشی کیوں کیونکہ زمینیں چھن گئیں ان کی نوکریاں چھن گئیں تو کیا ہوا کہ معاشی طور پہ یعنی کہ مالی طور پہ بھی وہ غیر مستحکم ہو گئے مسلمان اپنی جانے بچانے کے لئے دور دراز علاقوں میں ہجرت کر گئے اور اپنے نام بدل کر رہنے لگے مسلمان اتنے ڈر گئے کہ اپنی شناخت بدل کے اور رہنا شروع کر دیا دور دراز کے علاقوں میں جہاں انہیں نہ جانے مذہبی آزادیاں چھن گئیں مسجدوں پر تالے ڈال دئیے گئے مسجدیں بطور اصطبل استعمال ہونے لگیں اور مسلمانوں کے تعلیمی مراکز بند کر دئیے گئے مسلمانوں کی سو فیصد آبادی تعلیم یافتہ تھی لیکن آنے والے دور میں وہ تعلیمی سہولت سے محروم کر دئیے گئے اسلام اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کتابیں لکھے گئیں اور مسلمانوں کے مذہب کا مذاق اڑایا گیا اور ہر طرح ان کی دلازاری کی گئیں آپ دیکھو کہ کتنے عرصہ انگریز جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے حکومت کے بعد حکومت کی اب اس دوران اگر بچوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں تھی اور لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی اور مسجدوں میں گھوڑے باندھیے گئے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگ مذہب اور خاص طور پر تعلیم ان دونوں چیزوں سے دور ہوتے گئے مسلمانوں کے مذہب کا بھی مذاق اڑایا گیا اور ان کی دلازاری بھی کی گئی اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تحریک کا آغاز قریب تھا کہ مسلمان بلکل میٹ جاتے لیکن خدا بزرگ و بھٹنے سر سید احمد خان کی صورت میں ایک عظیم رہنمہ کو مسلمانوں کی بہبود کی ذمہ داری سوپی مطلب مسلمانوں پر اتنے ظلم ہوئے کہ یہ حد ہو گئی کہ مسلمان ختم ہی ہو جاتے کیوں؟ مالی طور پر ختم ہو گیا معاشی طور پر ختم ہو گیا تعلیم ان سے چھین لی گئی تو یہ تو آپ کسی قوم کو ختم کرنے کی نیت سے سب کچھ کرتے ہیں تو اس حد تک تکلیفیں اتاری گئی ہیں اور پھر قتل و غارت ہوئی کہ مسلمان تو ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے جو ہے آواز اٹھائی اور مسلمانوں کی بہبود یعنی ان کی فلاح کے لیے ان کی بھلائی کے لیے کام کیا مشکلات میں گھر ہوئی قوم کو سر سید نے حوصلہ دیا ان کو مزید تباہ ہونے سے بچایا اور ان کے احیاء کی کامیاب کوششیں کی یعنی کہ ان کی زندگی بچانے کے لیے خوش قسمتی سے بہت سی بہت سی بہت سلائیت اور خوبیوں کے مالک شخصیتیں ان کی مرکاق تھیں جیسے میں نے اوپر آپ کو نام بتایا کہ بکار المالک شبل نغمانی مولانا حالی یہ سب جو تھے قسمت ان کی اچھی تھی کہ وہ سارے بھی سر سید کے ساتھی بند گئے اس سفر میں سر سید نے علی گرڈ کی تحریک کے سرگرمیوں کا علی گرڈ کو اپنی تحریک کے سرگرمیوں کا مرکز بنایا علی گرڈ کیا تھا علاقہ تھا سر سید کی عادت میں تحریک کے علی گرڈ نے بے پناہ خدمات انجام دی تحریک کے بدولت مسلمانوں کو سیاسی اقتصادی سیاسی یعنی کہ پولٹیکل اقتصادی یعنی مالی سماجی یعنی کہ سماج میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کے لوگوں کے ساتھ تعلقات اور بھی آپ کی جو سماجی طور پر آپ کی جو خدمات ہوتی ہیں جو ضروریات ہوتی ہیں ثقافتی اور مذہبی شعبوں میں بہت مدد ملی اور وہ رفتہ رفتہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا سر سید کی خدمات کی وجہ سے انہیں پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے اب دیکھو بے شک سے سید احمد خان نے پاکستان بنانے کے لئے آواز نہیں اٹھائی وہ تو اس وقت تک زندہ ہی نہیں تھے لیکن انہوں نے ہمیں پھر سے قوم بنایا اور ہماری قوم کی فلاو بہبود کے لئے کام کیا اسی لئے ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے بانیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے تحریک علی گرڑ ایک کسیر المقاصد تحریک تھی کسیر المقاصد یعنی جس کے بہت سارے مقاصد تھے ایسی تحریک تھی کیونکہ ایک مقصد تو نہیں تھا کہ صرف سیاسی مقصدوں نہیں سماجی سیاسی ثقافتی مذہبی اور اقتصادی سر سید ایک ماہر تعلیم وسیع ذہن وسیع ذہن مذہبی رہنما اسیم صحافی منفرد عدیب اور دور اندیش سیاستدان تھے ماہر تعلیم کیوں کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے تو تعلیمی خدمات انجام دیں سکول سٹارٹ کیا پھر کالج پھر یونیورسٹی پھر آپ کے لئے کیا کیا انہوں نے کہ آپ کو علم و عدب کی طرف عدیب منفرد بھی کیوں تھے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بھی جو بنائی تھی جو سائنٹیفک ریسرچز تھی ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروا کے لوگوں تک پہنچاتے تھے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو تو انگلیش نہیں آتی تھی سیاستدان بھی تھے انہوں نے مسلمانوں کے حقوق کے لئے بھی جنگ لڑی انہوں نے مسلمانوں کے ایمیج کو بہتر کرنے کے لئے بھی وہ جو ایک ریپلائے لکھا تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف جب بات ہوئی تو ایک کتاب لکھوائی انہوں نے پھر اس کے بعد انہوں نے وجوہات بتائیں کہ کیوں مسلمان آپ کے خلاف ہوئے تھے انگلیشوں کے سامنے اپنا ایمیج اچھا کرنے کے لئے ٹھیک ہے اور مسلمانوں اور انگلیشوں کے تعلقات میں بہتری کروائی انہوں نے وہ مذہبی رہنما بھی تھے انہوں نے مذہب کے لئے بھی کام کیا تو ہر صورتحال میں انہوں نے مسلمانوں کا ہر فیلڈ میں کام کیا آپ نے اپنی زندگی میں جو کارہائے نمائے انجام دیئے کوئی دوسرا کئی زندگیاں پا کر بھی حسنا کر پاتا بے شک انہوں نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور ہر شعبے میں کامیابیوں نے ان کے قدم چومے اچھا بچو ہم نے اس کا پس منظر بھی پڑھ لیا ہم نے تحریک کا آغاز بھی پڑھ لیا اب ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے تحریک علیگر کی خدمات اب اس میں کافی بڑی ہیں اس کی تعلیم خدمات ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک ہمارے سے آج اس لیکچر میں پڑھا گیا ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سر سید نے مسلمانوں کے لئے تعلیم کی ضرورت پر بڑا زور دیا اور تلقین کی جدید مغربی اور سائنسی تعلیم حاصل کر کے وہ جلد از جلد بر اس حقیر کی دوسری اقوام کے برابر مقام حاصل کریں کیونکہ پہلے تو ان سے ان کی نوکریوں اور نے چھین لی گئی تھی اب ان کے پاس کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اب تعلیم بھی چھین رہی تھی تو انہوں نے سر سید نے اس بات کو یقینی بنایا کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ پھر سے انگریزوں کے ساتھ اور ہندووں کے مقابلے میں کام کر سکیں انہیں نوکری حاملے آپ دیکھو نا انپر بندے کو تو ایک نوکری نہیں ملتی جس کو جو کام آتا ہے اسی کو نوکری ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک تو تعلیم پھر انہوں نے کہا کہ جدید مغربی اور سائنسی تعلیم کہ وہ جو سائنٹیفک سوسائٹی تھی اور ان کے بہت سارے رسالے تھے تو ان سب میں اس کی ٹرانسلیشن کی جائے اردو میں ان تمام ریسرچز کی تحقیق کی تاکہ مسلمان بھی اپنے آپ کو اپٹو ڈیٹ رکھ سکیں ملازمتوں کے لئے مقابلہ کریں سماجی اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کی صحیح کریں تعلیم کی احمد کو بیان کرنا ہی انہوں نے کافی نہ سمجھے بلکہ عملی اقدام اٹھائے یعنی کہ صرف انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تعلیم حاصل کرو بلکہ مسلمانوں کے لئے تعلیم کو مہیا کیا اور مسلمانوں کو تعلیم کی سہولتیں مہیا کیا ٹھیک ہو گیا تعلیمی اداروں کا اجراء یہ پہلا پوائنٹ سرسید نے اٹھارہ سو انسٹھ میں مرادہ بار اٹھارہ سو باسٹھ میں غازی پور اور اٹھارہ سو پچھتر میں علیگر میں تعلیمی اداروں کا اجراء کیا ان اداروں میں جدید علوم بلخصوص انگریزی عدب اور سائنس کی تعلیم لی جاتی تھی اور اسلامی تدریس کا بھی اعلیٰ بند ورس تھا جدید علوم بھی تھے انگریزی عدب بھی تھا سائنس بھی تھی اور تدریس اسلامی جو تھی اس کا بھی بند ورس تھا سائنٹیفک سوسائٹی سرسید جدید علوم کو مسلمانوں تک جلد اس جلد پہنچانا چاہتے تھے سرسید نے سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے ایک ادارہ غازی پور میں 1863 میں قائم کیا اس ادارے میں انہوں نے مغربی کتابوں کے تراجم کروائے اور اردو زبان میں ایک بڑا زخیرہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے تراجم یعنی ترجمہ کرایا مغربی کتابوں کا اب اردو میں ان کے پاس وہ کتابیں آگئیں تو جو لوگ اردو جانتے تھے وہ پڑھ سکتے تھے سرسید علی گرد تبدیل ہوئے تو سوسائٹی کا صدر دفتر بھی غازی پور سے علی گرد منتقل کر دیا گیا سوسائٹی ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شائع کرتی تھی جس میں تحریک علی گرد کی سرگرمیوں کا آہتہ کیا جاتا تھا پہلے سرسید علی گرد میں تھے جب وہ شفٹ ہوئے غازی پور میں تو انہوں نے سوسائٹی کا صدر دفتر بھی وہی پہ شفٹ کر لیا اور سوسائٹی ایک ہفتہ وار رسالہ بھی شائع کرتی تھی جس میں تحریک علی گرڈ کی سرگرمیوں کا آہاتہ کیا جاتا تھا مطلب علی گرڈ تحریک جو ہے اس نے کیا کیا اور کام کی وہ بھی ذکر ہوتا تھا اس رسالے کے اندر جدید ترین نصاب سید نے اپنے تعلیمی داروں میں جدید ترین مغرب نصاب رائچ کیا اور اس کی تخلیق میں انگریز سائنستان کی بھی خدمات حاصل کی اسلامیات اور مشرقی علوم کی تدریس کا انتظام بھی بلد تخصیص کیا گیا یعنی انہوں نے ایک تو انگریز اور سادزہ پکڑے بھلائے اور ان سے جدید نصاب وہ بھی ترطیب دیا انہوں نے بلکہ پڑھایا بھی مسلمانوں کو اسلامیات اور مشرقی علوم کی تدریس کا انتظام بھی بلد تخلیص کیا گیا یہ سبجیکس بھی پڑھایا سرسید نے قرآن پاک سائنس اور انگریزی عدب کی تدریس بھی بھائک وقت جاری رکھی پھر ہے علی گرڈ انسٹیٹیوٹ سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر احتمام 1866 میں علی گرڈ انسٹیٹیوٹ گزت نکالا گیا اس رسالے میں تحریک کی سرگرمیوں کی خبریں بھی شائع ہوتی تھی اور برسغیر کے عوام کے معاشی سماجی اور سیاسی مسائل پر مقالبیں لکھے جاتے تھے یہ گزت انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شائع ہوتا تھا ٹھیک ہے سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر انہوں نے کیا بنایا 1866 میں ایک گزت نکالا اور گزت مطلب رسالہ اور اس کے اندر جو ہیں وہ تمام خبریں بھی شائع ہوتی تھی اور اس میں مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کی ڈسکشنز بھی ہوتی تھی ایم اے او کالج علی گرڈ 1877 میں علی گرڈ میں مشہور زمانہ علی گرڈ کالج کا قیام بھی مشہور زمانہ علی گرڈ کالج کا قیام بھی عمل میں لائیا گیا سر سید کالج کو یونیورسٹی کے درجہ دلانا چاہتے تھے آپ کو پتہ ہے پہلے ہم پڑھتے تھے کیا ایک سکول تھا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے علی گرڈ میں کالج کا قیام کیا پھر یونیورسٹی کے درجہ دینا چاہتے تھے اور اس زمان میں انہوں نے انتک محنت کی ان کا خواب ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا البتہ 1920 میں علی گرڈ یونیورسٹی قائم ہوئی تو سر سید کے خوابوں کی تعبیر مل گئی یعنی ان کے زندگی میں تو وہ کالج جی رہا لیکن وہ یونیورسٹی بنانا چاہتے تھے تو ان کی زندگی کے بعد اس کو تعبیر ملی اس خواب کو علی گرڈ کے اس ادارے نے زبدست کے عادت کو جنم دیا جو بعد ازام پاکستان کی تخلیق میں نمائیہ کے دار ادا کرتی رہی سر سید نے اپنے اس ادارے کو آکسپورڈ اور کیمبریج یونیورسٹی کے ہم پلہ لانے کا منصوبہ بنایا یہ دونوں یونیورسٹیز یونیورسٹیز ہیں انگلینڈ کی یونیورسٹی کی تو وہ چاہتے تھے کہ یہ اس کی ہم پلہ لاؤ علی گرڈ کالج میں نصاب اور تعلیمی نظام پر ان یونیورسٹیوں کی گہری چھاپ نظر آتی رہی سر سید انگلستان جاتے رہے انہوں نے بڑے نامی گرامی اور انگریز اسادزہ کو اپنے داروں میں پڑھانے پر آمادہ کیا ان میں آرچ بولڈ اور آرنلڈ بہت نمائیہ رہے ہیں انگریز اسادزہ نے اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ہیں نوجوان مسلم نسل جدید مغربی علوم سے بہرور ہونے لگی اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس اس کو بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں آج کی لیکچر میں اوپر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ انگریز اسادزہ کو بھی وہ باہر سے لے کر آئے کہ وہ ایک تو نصاب بنائیں کتابیں ترطیب دیں اور ساتھ ساتھ وہ کیا کریں جدید تعلیم کے لیے وہ مسلمانوں کو پڑھائیں بھی تو یہ نیچے ہم نے جو نام پڑھے کہ آرنلڈ اور آرچپولڈ یہ نمائی رہے ہیں ان میں محمد ان ایڈوکیشنل کانفرنس جو تھی ایٹھارہ سو چیاسی میں اس کانفرنس کا قیام عمل میں آیا اس کا مقصد صرف مسلمانوں کو جدید تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے بڑے بڑے مسلمانوں کی مدد کا حصول تھا یعنی کہ جو مسلمان زیادہ نامور تھے جو زیادہ قابل تھے ان کی مدد حاصل کی اس کے ذریعے کانفرنس میں ورے سغیر کے طول عرصے کثیر اداد دردے دل رکھنے والے صاحبانے سروت تشریف لاتے رہے یعنی جو افورڈ کر سکتے تھے صاحبانے سروت عرصے سید کے منصوبوں کی تکمیل کیلئے کوشش شروع کی کیونکہ ظاہر ہے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو معلی امداد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لوگ جو صاحب سروت تھے افورڈ کر سکتے تھے اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لئے ان کے دل میں درد بھی تھا وہ آئے اور انہوں نے حصہ ڈالا تحریک میں عمرہ کے علاوہ مسلم دانشور بھی صلاح و مشورے کے لئے کانفرنس کے جلاسوں میں آتے رہے سرسید ایک دیا تھے جس سے کئی دیا جلے کانفرنس مسلمانوں کے تعلیمی پہلوں کے علاوہ سیاسی اقتصادی اور سماجی پہلوں کا بھی آہاتہ کرتی تھی یہ بات بھی ہم پہلے بڑھ چکے ہیں اس کانفرنس کے 1906 کے ڈھاکہ اجلاس میں آل انڈیا مسلمی کا قیام عمل میں لائے گیا یہی وہ کانفرنس تھی جس میں ایسے تمام افراد جو صاحب سروت تھے اور ساتھ میں جو دانشورت تھے وہ آئے اور انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لئے ایک سیاسی جماعت تشکیل دیں اور وہ کیا تھی آل انڈیا مسلمی ٹھیک ہے بچوں ابھی آج کا لیکچر ہم یہاں ختم کرتے ہیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ لوگوں کے لئے آویلیب لوں